لگاتار ایک کے بعد ایک یہ حملے ہو رہے ہیں اور اس میں آج کوئی اپنے آپ کو سرکشت یا محفوظ نہیں سمجھتا یہاں کے مسلمان ان کو بھی نشانہ بنایا گیا یہاں کے ہمارے کشمیری پنڈت یہاں کے ہمارے سردار باہبہن کوئی بھی نہیں آج اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اور حالانکہ یہ وقت سیاست کرنے کا نہیں ہے نہ میرا اس طرح کا کوئی ارادہ ہے لیکن ہمارے جو حکومران ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں آخر کار یہ کہاں پہ فیلیر ہوا کیونکہ یہ مجھے کوئی نہ کہے کہ ہمیں اس طرح کی خبر نہیں تھی حکومت سے دور رہ کے بھی پچھلے لگاتار ڈیڑھ دو مہینے سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ یہاں پہ مائنورٹی کمیونٹیز کو نشانہ بنایا جائے گا اور یہ میں بہت ہی مطلب ذمہ دار لوگوں سے سن رہا تھا تو اگر یہ خبر مجھ تک پہنچ سکتی تھی تو جو لوگ آج انتظامیاں کے لیے ذمہ دار ہیں کیا یہ خبر ان تک نہیں پہنچی اور اگر یہ خبر ان تک پہنچی تو انہوں نے اس کے بارے میں کیا کیوں نہیں کچھ اب ایسا ڈر ایسی دہشت پھیلی ہوئی ہے کہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ میں کتنی جلدی یہاں سے نکل پاؤں ہم سب کی اور خاص کر ہم جو مجھورٹی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے اس وقت کہ ہم اپنے طرف سے جتنا بھی ہو سکے کم زیادہ ہم اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اپنے ہمسائیوں کو ایک سینس آف سیکیورٹی دینے میں ایک کوشش کریں تاکہ ایک بار پھر ہمیں نائنٹین نائنٹیز جیسے حالات جو ہیں وہ نہ دیکھنے پڑے ہیں اور کچھ ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب کب ان کا یہ اجنڈا نہیں رہا شروع سے ہی یہ ان کی کوشش رہی ہے اور جس طرح کل کا ہوا چنکے ان دو ٹیچروں کو الگ کر کے ان کو مارا گیا مقصد یہی ہے کہ یہاں کا جو پرانا ہمارا ایک بھائی چارے کی جو روایت ہے اس کو تحس نحس کیا جائے اور یہاں کے ماحول کو بگاڑا جائے اور اس لئے میں نے کہا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے لیکن خاص کر مجورٹی کمیونٹی جب ہم باقی ملک میں یہ امید کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو حفاظت سرداروں کی حفاظت اس کی امید ہم اپنے ہندو بھائی بہنوں سے کرتے ہیں تو اسی طرح کشمیر میں جہاں اکثریت ہم مسلمانوں کی ہے یہاں پہ سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری بنتی ہم اپنے ان منورٹی کو جو ہے ان کو ایک سنس اپ سیکیورٹی دینے میں ہم جتنا کر سکے شاید ہمیں کرنا چاہیے منورٹی کمیونٹی مجھے 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 لگتا ہے لیکن یہاں بہتا ہے لیکن یہاں بہتا ہے لیکن